بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ٹک ٹاک کے اس چینل پر میں آپ سے مخاطب ہوں میرا نام تجمول چودری ہے اور اپنے سویمنگ پول میں آپ سے یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا سکوں میں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یلو کلر میں پیچھے یہ دیوار پر کچھ تصویر لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ پانچے گرین وائٹ یہ آئینے لگے ہوئے ہیں اور یہ چھت پر لائٹ لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ دیوار پر اوپر پنکھا لگا ہوا ہے اور یہ جو میری پینٹس ہیں جینز یہ بہت بیگی ہے اور میری شرٹ جو ہے وہ اس وقت جینز کی شرٹ میری وہ مجھے تھوڑا چی ٹائٹ ہے تو تنگ کر رہی ہے اور جب میں بول رہا ہوں تو میرے کانوں میں جو ہے وہ مسلسل حرکت ہو رہی ہے اور ہونٹ جو ہیں وہ میرے سردیوں میں خوشک ہو رہے ہیں اور ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس تمام کیفیت میں یہ جو ناک ہے یہ سرخ ہو رہی ہے آج کل کس موسم میں آنکھیں چمک رہی ہیں ایک عجیب سی کیفیت ہے یہ کیفیت اس لیے ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر ہیں سید قائم علی شاہ جنہیں کچھ دن پہلے دریائے راوی میں پکڑ لیا گیا تھا اس وقت جب وہ بچوں سے اٹھنیاں چھین رہے تھے تو قائم علی شاہ نے یہ کہا ہے کہ خلائی مقلوق اس سے مراد کبھی بھی فوج نہیں ہے تو قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خلائی مقلوق ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی فوج کو نہیں گئا قائم علی شاہ صاحب نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ establishment جو ہوتی ہے اس سے مراد کبھی بھی جو ہے وہ فوج دیں گے اور establishment جو ہے وہ مختلف جو لوگ ہیں چیزیں ہیں forces ہیں ان کا نام establishment ہے اور قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہمیں کر لے گئے تھے تو انہیں اس کے بعد ایک سکول کے کمرے میں بند کر دیا گیا چھٹیاں تھی سردیوں کی سردیوں کی چھٹیاں بھی چھے مہینے کی تھی تو وہ سکول کے کمرے میں تقریباً چھے مہینے وہاں پر بند رہے اور بڑا مزا آئے انہوں نے کیونکہ سکول پورا خالی تد ہو کھیلتے کودتے رہے اور انہوں نے وہاں پر بڑا انجوئی کیا اور ان کی فیملی نے جو ہے وہ سکول کے باہر پروٹسٹ کیا اس بات پہ کہ انہیں سکول میں کیوں بند کر دیا گیا ہے تو ہم کون ہیں ہمیں یہ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں یہ جب چاہیں گے شروع جائیں گے ووٹ کو عزت دو جب چاہیں گے مجھے پانچ لوگوں نے نکال دیا جب چاہیں گے ستر بہتر سال کی کہانیاں ہمیں سنائیں گے ستر بہتر سالوں میں ان کا جو اپنا کردار ہے وہ یہ بھول جائیں گے انہوں نے کب کہاں کس کی حکومت پیسے لے کر ساتھ دے کر صحی غلط کیسے گرائی تھی یہ سب بھول جائیں گے یہ ہمیں سمجھتے کہ ہم پاگل ہیں یہ ایک پورا گروہ ووٹس ایپ پر صحافیوں کا چلائیں گے اس کے بعد یہ چھانگا مانگا کریں گے یہ جو چاہے کریں گے اور پھر اس کے بعد یہاں وہاں ادارے میں عدالت پر حملہ کریں گے پنگے لیں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے جی ہماری مراد یہ نہیں تھی آپ کی مراد ہے کیا آپ ہیں کیا آپ نے اس چکر میں لوگوں کو اٹھوا دیا بند کروا دیا آپ کے پیچھے وہ پاگل ہو گئے سڑکوں پر آ گئے گاڑیوں پر ٹکریں مار رہے ہیں جلوس لے کر نکل رہے ہیں وہ نے اپنے اُللو بنا دیا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا چھوڑ دیں رانہ صلی اللہ صاحب اور مسلم لیگ نون جنرل فیض صاحب جو اب ڈی جی آئی سائی ہیں اس وقت ڈی جی آئی سائی نہیں تھے جب وہ جو محکمہ زراد کا ذکر آیا تھا میا صاحب نے لنڈن میں کھڑے ہو کر ملک سے باہر کھڑے ہو کر ان کا نام لے دیا تھا اور تب چیزیں ثابت ہوئیں نہیں ہوئیں وہ ایک الگ کہانی لیکن آپ ڈڑ گئے اڑ گئے نواز شریف نظریہ آئے جھکے گا نہیں بکے گا نہیں اور آپ بھی اور ایوان میں آپ پران لے کر آئے تھے پریس کانفرنس میں آپ پران لے کر آئے تھے اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خلائی مقلوق سے مراد کبھی بھی فوج نہیں ہے یہ خلائی مقلوق ہے کہ اب ہمیں پہلے یہ بتاتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب جو وہ کہتے تھے امپائر کی انگلی سے مراد کبھی بھی فوج نہیں تھی امپائر کی انگلی سے مراد کیا تھی وہ انہوں نے پھر باب میں بدل دی تھی ان کی مراد اب آپ بتائیں کہ خلائی مقلوق کیا ہے اگر خلائی مقلوق سے مراد فوج نہیں ہے تو پہلے اس بات کا جواب دیں کہ خلائی مقلوق کیا ہے خلائی مقلوق کہتے ہیں کس کو ہیں اور یہ جو ووٹ ہے جس کی آپ عزت کی بات کر رہے ہیں یہ ووٹ کس کو کہتے ہیں اب آپ ووٹ بھی بتا دیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جماعت کی جو قائد ہیں جو پہلے نہیں تھے آپ بھی پہلے جماعت میں نہیں تھے وہ کبھی بھی ووٹ کی حرمت میں میں نے تو ہمیشہ صحیح کہا ہے کہ ڈڈگے نہیں کھڑے ہوئے جب مجھے دوسرے برساکھیوں میں نظر آتے ہیں میں نے تھوڑا سا سپورٹ بھی کر دیا تھا آپ کے قائد کو لیکن اب ایسے لیٹ گئے میں نے پہلے بھی بھی بات کی تھی اب بھی بات کروں مطلب آپ لوگ ایسے لیٹ گئے لاؤڈ سپیکرز کو بھی آپ نے استعمال کر لیا کوشش کر لی آپ خود چاہتے یہ ہیں کہ اب آپ لوگ جو ہیں وہ جی حضوری کریں اب آپ پالش کریں اب آپ بوٹ چمکائیں اب آپ لگے رہیں اب آپ لبیک کہیں جی حضور کہیں سرکار منڈہ سائی کہیں پہلے آپ کیا کر رہے تھے جب آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا علیو سیدھا ہو سکتا ہے تو آپ جہاں چاہیں گے جیسے چاہیں گے بیٹ جائیں گے بج جائیں گے سارے تصنیم خم کریں گے دست بستہ کھڑے ہو جائیں گے وہ میان نواز شریف صاحب جب مرگیم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ وہ راستہ مجھے آتا ہے وہ راستہ بڑا آسان ہے اس راستے پہ ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں تو اس ویڈیو کو اس انٹرویو کو دیکھیں ندیب ملک صاحب کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اس راستے پہ ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں پیچھے میان نواز شریف نظر آ رہے تھے زیاء الحق صاحب کے ساتھ تو آپ لوگوں نے تو ہمیشہ ہاتھ جوڑیں آپ لوگوں نے ہمیشہ ہاتھ جوڑیں جب میان نواز شریف یہ باتیں کرتے ہیں کہ نظریہ ہے سیاست ہے چابی کے کھلونے ہیں مخارفین تب بھی میان نواز شریف صاحب یہ دیکھیں کہ ان کے دائیں بائیں کون ہوتا ہے وہ لوگ جو مشرف کیابنٹ میں تھے وہ میان نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ لوگ جو ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ اور میان نواز شریف کسی کو تانہ خود کیسے دے سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹر کے ساتھ تھا یا نہیں تھا میان نواز شریف صاحب خود ڈکٹیٹر کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب خود جب اپنا اللو سیدھا کرنا ہوگا میاں شہواز شریف صاحب کی تو خیر بات ہی چھوڑ دی یہ اس پورے معاملے میں آپ لوگوں تو رات کے اندھیروں میں جا کے ملتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں اور اب بھی مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اس ڈیل کے ہو جانے کے نتیجے میں آپ لوگوں کا اللو سیدھا ہو رہا ہے عمران خان صاحب سے اس بات کا حساب ان کے چانے والے خود لے لیں گے ان سے اس بات کا حساب سب ہی مانگیں گے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ مر جاؤں گا اینارو نہیں دوں گا جان دے دوں گا غداری ہوگی تو وہ اب اس غداری کا حساب بھی دے دیں کہ اینارو تو تقریباً ہو گیا ہے اور یہ جو اب آپ لوگ بج گئے ہیں لیڑ گئے تو آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ مل گیا ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جو خبریں آ رہی ہیں وہ تین ہفتے میں صاف ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو کیا کچھ مل گیا ہے تو تقریباً تین ہفتے اب یہ جو آپ نے صحافیوں کا ایک پورا گروپ اللو بنا دیا آپ نے پیچھے لگا لیا یہ ویچارے آپ کے ووٹر سپورٹر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے یہ بچوں کو کچھی عمر کے کم اقلوں کو آپ نے کوئی چوبیس پچیس کی ایج والے ان کو آپ نے بنا دیا کہ کھڑے ہو جاؤ ڈڈ جاؤ نواز شریف بدل گیا نواز شریف نے اپنے آپ کو بدل لیا نواز شریف اب ڈڈ جائے گا نواز شریف ایسا نہیں رہا پہلے والا نواز شریف نہیں ہے تو وہ نواز شریف کہاں گیا ہے جو پہلے والا نہیں تھا وہ واپس آگیا ہے یہ لندن میں جا کے جو علاج تھا یہ پلیٹ لیٹس کا تھا دل کا تھا دماغ کا تھا گھٹنے کا تھا گردے کا تھا یہ کس چیز کا تھا یہ سوفیر چینج ہو رہا تھا یا یہ ڈیل کیلئے گئے تھے مطلب ڈیل کر کے ہی گئے تھے مطلب آپ لوگوں نے جو ایک پوری فوج بچوں کی پیچھے پاگل بنا دی جن کا دماغ خراب کر دیا ان کو جواب دیتے ہیں خلائی مقلوق اب آپ کس کو کہتے ہیں اس بات کا جواب دے دیجئے یہ جس کی عزت کی آپ بات کرتے ہیں ووٹ کی ووٹ کیا ہوتا ہے اس بات کا جواب دیتے ہیں یہ ووٹ آپ کس کو کہتے ہیں کیونکہ ووٹ کو عزت دو آپ دوبارہ بھی کہتے ہیں ہمارے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ خاجہ عاصف صاحب بچارے انہوں نے بول دیا اب وہ جہاں کہاں ہیں میاں نواز شریف صاحب تو ایک بار پھر چودری انسار نکلے تو چودری انسار صاحب کو آپ لوگ کیوں لانت منلامت کرتے ہیں اور پرویز رشید صاحب بچارے وہ ڈڈ گئے اب خاجہ عاصف صاحب سے میاں نواز شریف صاحب ناراض ہیں پرویز رشید صاحب سے لوگ ناراض ہیں وہ بچارے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ ان تند ہواوں میں غالباً اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں بکھر کیوں نہیں جاتے ہم لوگ بھی کیا لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے تھوڑی سی شرم تھوڑی سی حیاء خاجہ عاصف صاحب کے الفاظ میں میرے الفاظ نہیں ہیں یہ کر لیں اور یہ بتا دیں پہلے کہ خلائی مقلوق کس کو کہتے ہیں مطلب اسٹیبلشمنٹ ایک پورا گروہ ہے مختلف طاقتیں ہیں خلائی مقلوق کیا ہے محکمہ زراد کس کو کہتے ہیں یہ ذرا بتا دیں اس کے بعد جو ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمارے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی اور تب تک سید قائم علی شاہ صاحب آپ کو آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو اور عاصف علی زرداری صاحب کو جو مسلم لی قنون کے صدر ہیں شاید آپ کے خیال میں ان کو ہم اللہ حافظ کہیں آپ لوگ کوششیں کریں اپنی کرتے رہیں اور یہ دیکھئے میرے ہاتھ میں یہ جو ہے یہ ایکوا فینہ کا ماغے اور بلکہ نہاری کا ڈونگا ہے میں نے پہلی کہا تھا اس پہ ایکوا فینہ لکھا اور نہاری کے اس ڈونگے پہ تو آپ لوگ جیتے رہیں یہ جو آپ اس سیاست میں اللو بنا دیتے ہیں بچوں کو اس کا سلسلہ بند کریں وہ بیچارے آپ سے امید لگاتے ہیں اور اس امید کے چکر میں وہ سوشل میڈیا پر سائبر کرائم ایکٹ کے زمرے میں آ جاتے ہیں اس کی عزت پہ آ جاتے ہیں اداروں کو گالیاں دے دیتے ہیں آپ کے پیچھے پھر وہ آپ کہتے ہیں جی وہ ہمارا ووٹر بھی نہیں ہے ہمارا سپورٹر بھی نہیں ہے اس سے ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے تو آپ لوگ تو اپنا پلہ جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں باقی پیچھے رہ جاتے ہیں بچارے نام نیاد فالورز ان کا دل آپ توڑ دیتے ہیں یہ نہ کریں اور جواب دیتے ہیں خلائی مقلوق کون ہیں محکمہ زراد کون ہیں تو تجمل جادری اللہ حافظ پاکستان زندہ بات